بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کیا ہے میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا اور اس کے لئے مجھے بہت سی دھوائیں بھیجی ہیں جو لوگ اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے چلیے آج کی سچی آپ بیتی سنتے ہیں جو کہ ہمیں مشتاگ نے بھیجی ہے کراچی سے مشتاگ بتاتے ہیں کہ میں ان دنوں جوب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ مجھے کہیں بھی جوب نہیں مل رہی تھی اور گھر کے حالات اس قدر خراب تھے کہ فاقہ کشی پہ اتر آئے تھے ہم لوگ ایک ٹیم کھاتے اور دو دو تین تین ٹیم بھوکے رہتے بچے میرے دو تھے اس ٹیم اور دونوں ہی چھوٹے تھے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اب میں چاہتا تھا کہ بس مجھے جو بھی نوکری مل جائے میں کر لوں گا ایک دن میں نے اخبار میں ایک اشتہار پڑا اور وہاں پر چلا گیا وہاں پر میری ملاقات ندیم صاحب سے ہوئی جنہوں نے وہ اشتہار دیا تھا میں نے ان کو بتایا کہ مجھے اشتہار ضرورت ہے نوکری کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پرسو آنا اور مینیجر سے مل لینا میں نے کہا جی کوشش کیجئے گا میری نوکری ہو جائے کیونکہ مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے انہوں نے کہا تم فکر مت کرو میں تمہیں یہ نوکری ضرور دلواؤں گا بیچ میں چھٹی کے دو دن آگے اور پھر میں پیر والے دن وہاں آفیس چلا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نوکری ایک مردہ خانے کیلئے تھی وہاں پر ان کو ایک واشمنٹ چاہیے تھا مردہ خانہ کیلئے اور یہ کراچی کا بہت ہی مشہور ہاؤسپیٹل کی جس کا نام جینہ ہاؤسپیٹل ہے وہاں کے لئے ان کو ضرورت تھی اور میں اللہ کا نام لے کر نکلا اور جب میں وہاں پہنچا تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا جیسے ہی میں وہاں گیا کافی سرناٹا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ہسپیٹال کی جو عملہ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کافی بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور کافی سرناٹا تھا اس ٹائم جب میں وہاں پہنچا تو میں ندیم صاحب کو تلاش کر رہا تھا کہ وہ مجھے ملے انہوں نے مجھے جس جگہ کا بتایا تھا میں وہاں چلا گیا اور ابھی میں ششو پنج میں ہی تھا کہ کونسا کمرہ مینیجر کا ہے یا مجھے کہاں جا کے بات کرنی ہے تو اچانک ہی مجھے اپنے شولڈر پر کسی کا ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ندیم صاحب ہی سامنے کھڑے تھے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سر کے شارے سے مجھے جواب دیا اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے مینیجر صاحب سے جو ملنا ہے تو میں کہاں جاؤں تو انہوں نے ہاتھ کی اشارے سے بتایا کہ آپ اس طرف چلے جائیں میں نے جلدی سے قدم ان کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے اس طرف قدم بڑھائے اور میں وہاں گیا اندر ایک صاحب بیٹھے تھے سلام کیا اور اپنا نام بتایا اور ان سے کہا کہ مجھے اس طرح جواب کی ضرورت ہے اور میں نے آپ کا اشتہار پڑھا تھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کیا جواب ہے تو میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری آج سے ہی نوکری سٹارٹ ہے بلکہ ابھی سے ایسا کرو کہ یہ ٹارج اٹھاؤ اور یہ چابی ہے تمہیں مردہ خانہ کے باہر بیٹھنا ہوگا اور مجھے انہوں نے راستہ سمجھا دیا کہ اس اس طرح آپ نے یہاں سے جانا ہے اور وہاں پہ باہر کیبن سا بنا ہوا ہے اور آپ نے وہاں پہ تمام رات پہرہ دینا ہے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے چابی بھی دی کہ کوئی باڈی آئے گی یا کوئی اس طرح تو آپ نے یہ چابی سے وہ لوگ کھولنا ہے اور جو بھی کام ہے احتیاط سے کرنا تمام کام انہوں نے مجھے سمجھا دیا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس طرف بڑھ گیا کہ چلو شکر ہے نوکری تو ملی اب میں یہی سوچتا وہاں جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ ضرور ندیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے تو میں نے کہا کہ صبح پہلی فرصت میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کا شکریہ ادا کر دوں گا میں نے بلینکٹ لیا اور ٹارچ سمبھالی اور وہاں کیبن میں جا کے بیٹھ گیا مجھے تقریباً یہاں پر آئے وے چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے تھے اور میں بڑے ہی دل جمی سے اپنے کام کی طرف دھیان دے رہا تھا اور رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اندر کوئی چل رہا ہو تو میں نے کہا کہ شاید میرا وہم ہوگا مگر وہ آواز مسلسل اندر سے آ رہی تھی مردہ خانہ سے میں نے چابی لی اور اس کا دروازہ کھولا اور اندر کی طرف بڑھ گیا کافی سردی تھی اور اندر کا محول اس سے بھی زیادہ سرد تھا جب میں اندر گیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کافی ساری لاشیں سٹیچر پہ پڑی ہوئی ہیں اور کچھ زمین پہ پڑی ہوئی ہیں اور اسی میں ایک لمبی رہ داری میں ہی جو کہ مردہ خانہ بنا ہوا تھا لمبی سی رہ داری تھی اور اس کے اینڈ پر ایک دروازہ تھا جو کہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ شاید یہ دوسری طرف کا دروازہ ہوگا جو کہ کھلا رہ گیا تو اس کو جا کے بند کر دیتا ہوں تو میں جلدی جلدی قدم بڑھا کر اس طرف گیا اس دروازے کے پاس پہنچا تو جب میں نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پورا کھل گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگے بھی اسی طرح کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس میں کے باکسز میں لاشیں رکھی ہوئی ہے اور انہی لاشوں کے پاس ایک لاش جو کہ بغیر کپڑوں کے تھی وہ دوسری طرف مو کر کے کھڑی ہوئی ہے مجھے یہ دیکھ کے بڑا خوف سا آیا میں نے آواز دی کہ کون میں نے اسے پوچھنا چاہا ابھی میں یہ الفاظ میرے موں میں ہی تھے کہ مجھے اپنے پیچھے کسی نے ہاتھ میرے کندے پر رکھا تو میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ندیم صاحب کھڑے ہوئے تھے میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ سامنے جو شخص کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے تو جب میں واپس اس طرف دیکھتا ہوں جہاں پہ وہ لاش تھی یا جو بھی شخص یا جو بھی تھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہ جگہ خالی تھی اور ویسے ہی لاش پڑی ہوئی تھی میں میں واپس ندیم صاحب کی طرف جب مڑا تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ یہاں سے جاؤ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اپنی زبان سے مجھے کچھ کیوں نہیں کہہ رہے میری بات کا جواب انہوں نے پہلے بھی نہیں دیا اور اب بھی بھی دے رہے میں خیر فورا نہیں بہر آ گیا اور میں نے کہ شاید وہ بھی میری پیچھے پیچھے باہر آئیں گے تو میں نے دیکھا کہ وہ نہیں آئے میں نے کہ شاید کہ وہ نکل گئے ہوں گے دوسرے راستے سے اور میں نے دروازہ بن کیا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا صبح جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں مینیجر کی کمرے میں گیا اور ان نے بتایا کہ رات کو جب میں ڈیوٹی دے رہا تھا تو مجھے وہاں پر کچھ نظر آیا اور میں نے اس چیز کا ذکر ندیم صاحب سے کر دیا تھا میری ان سے ملاقات ہو گئی تو وہ مینیجر جو بیٹھا تھا اپنی چیئر پر فورا کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا جی میں نے کسی شخص کو دیکھا تھا مردہ خانہ میں کھڑے وے اور میں جب اس سے پوچھا تو وہاں پر ندیم صاحب آگئے اور پھر میں نے اس چیز کا ذکر ان سے کیا مگر دوبارہ جب میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو مینیجر نے اور وہ مجھے دوبارہ مردہ خانہ لے آیا تو میں نے کہا کہ شاید یہ وہاں پر دیکھنے کیلئے آیا ہوگا کہ کیا وہ شخص یا جو بھی چیز تو میں ان کے ساتھ جب اس مردہ خانے میں آیا تو انہوں نے اسی روم میں جہاں پر مجھے وہ شخص کھڑا نظر آیا تھا اسی روم میں وہ گئے ہیں اور انہوں نے ایک باکس وہاں سے نکالا بہر اور مجھے کہا کہ یہ دیکھو جب میں نے یہ دیکھا تو آپ یقین کریں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کیونکہ اس باکس میں ندیم صاحب کی لاش پڑی تھی جو کہ بہت ہی بری کنڈیشن میں تھی اس نے مجھے بتایا کہ کل شام میں ہی ان کا روڈ ایکسیڈن ہو گیا تھا میں نے ان سے کہا کہ میری تو ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں تمہاری کس سے ملاقات ہوئی ہو مگر یہ شخص کل ہی مر گیا تھا اور یہ ثبوت ہے تمہارے سامنے اس سے آگے مجھ سے کوئی بات نہ ہو سکی اور میں نہیں بتا سکا کہ وہ ندیم صاحب تھے یا ان کے روپ میں کوئی اور مخلوق آگ پھر پھر اپنی اپنی نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ